اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ how to see the prophet in dream میں آپ کو ایک اس کا واقعہ بڑھاتا ہوں ایک شیخ تو ان سے ایک بندے نے پوچھا کہ میں لیکن کو دیکھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی وظیفہ بتائیں تو ان شیخ نے کہا کہ آج رات تو میرے پاس گزارو کھانا میرے ساتھ کھانا اور آج میرے ساتھ گزارو تو جب شیخ نے کھانا صرف کیا اس بندے کو تو اس پہ بہت زیادہ نمک ڈال دیا اور اسے کمرے میں پانی بھی نہیں رکھا تو جب اس نے کھانا کیا تو اس کو شدید پیاس لگی تو رات تھی جب کمرے کیا تو کمرے میں کیا پانی بھی نہیں تھا تو وہ سو گیا خیلٹی میٹ لی اور جب صبح اٹھا تو شیخ نے پوچھا کہ تم نے رات و خواب میں کیا دیکھا کہ تو شیخ معذرت لیکن کھانا بہت نمکین تھا اور نمک بہت زیادہ تھا تو میں بس بہت مشکل سے مجھے نیند آئی اور پیاس کی حالت میں نیند آئی اور جب میں سویا تو دیکھا کہ میں بس پانی کے جگ پہ جگ پی رہا ہوں اور میں پانی کے دریا میں کوتروں اور پانی پیتا جاروں کیا پیاس کی شدت کی ویسے تو شیخ نے کہا کہ جس چیز کی محبت اور شدت تمہارے دل میں ہوگی نا تم اس چیز کو خواب میں دیکھو گیا اپنے دل میں اللہ کی نبی کی محبت کی شدت پیدا کر لو ان سے ملاقات کی شدت پیدا کر لو اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع ہو جاؤ تمہیں کسی حظیفہ کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی نبی خواب میں آ جائیں گے تم بس اللہ کی نبی کی محبت کی شدت اپنے دل میں پیدا کر لو تو میں بھی اس چیز پہ خاتم کرتا ہوں کہ ہم لوگ بھی نہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نبی کو یا آپ اس دنیا میں دیکھیں یا آخرت میں ان کے ساتھ جاکے ملیں تمہیں کیا کرنا چاہئے ان کی سیرت کو پڑھیں جس طرح انہوں نے زندگی گزار اس سے زندگی گزار جس طرح ان کا ہولیہ تھا اس طرح اپنا ہولیہ بنا لیں جس طرح وہ چلتے تھے جس طرح وہ رہتے تھے جس طرح ان کا اخلاق تھا جس طرح ان کے اللہ سے محبت تھی اس کو اچیف کرنے کوشش کریں اور انشاءاللہ اللہ ان سے حوضر کوسر ملاقات ہوں لیکن اگر ہم نے کلیم تو بڑے بڑے کیے دعوے کیے لیکن قربانی ذرا سی بھی نہیں دی پھر تو بڑا مشکل ہے اور ارب سے بیوٹیفل سنگ احزان قلب لا تزول حتہ ابشر بالقبول وارع کتاب بالیمین و تقرعین برسول کہ میری دل کی پریشانیاں تب تک چلتی رہیں گے اور ختم نہیں ہوں گی جب تک مجھے قبولیت نہ نصیب ہو جا اللہ کی طرف سے ہے میری کتاب میرے دائیں ہاتھ میں اور میری آنکھیں رسول پر نہ پڑ جائیں جب تک میں رسول کو نہ دیکھ لوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مسلمان بنا ہے کہ ہم تب تک ایفوڈ اور سٹرگل کرتے رہیں جب تک ہم اللہ کے نبی سے ملاقات نہ کر لیں ہم دین کو اس طرح لے کے چلیں اور دین اپنی لائف کو اس طرح چینج کریں اور دین کے ایسے خدمت کریں کہ جب اللہ کے نبی سے حضر کوسر ملاقات ہو تو وہ کہیں کہ جو بلڈن کہ تم نے میرے دین کی خدمت کی کمال کی اور وہ دے کے خوش ہو تو اللہ ہم سب کو اللہ کی نبی کی سچی محبت نصیب کریں اور اس دنیا کی فتنوں سے بچا لیں اور اس دین کو جو نبی کریم چھوڑے گئے اور صحابہ چھوڑے گئے اور محنت ترکے گئے اس پر اس کو اپنانے کی توفیق دے اور سچا نیک دیندار شخص بنائے اور جو بھی مشکلات ہماری زندگی میں آ رہی ہیں let it be money let it be girls let it be anything else جو کہ ہمیں دین مہینے سے روکتی ہیں ان کو ہمیں پار کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اچھا نیک سچا مسلمان بنائے اور قیامت کے دن اللہ کی نبی کا ساتھ نصیب فرمائے اور جنتوں میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ان کے ساتھ رہنے کی توفیق دے سبحانک اللہم وحمدک نشد اللہ 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 انتا نستغفرک واتوبہ علیک بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ